بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاساسی پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر فورٹی الدرس اللہول پہلا سبق الطارف کا مطلب ہے انٹرڈکشن اسلام علیکم تم پر سلامتی ہو تو یہ آسان ہی ہے فاجد صاحب آپ اس کی ریٹنگ شروع کر دیں سلام علیکم وارکم السلام انا کمال لا ابراہیم میں کمال ابراہیم ہوں من انتہ آپ کو رہے ہیں کمال سمیر 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 وزق طرح دبارہ کریں دبارہ کریں مطلب آپ نے غلط کر دیا دبارہ کریں سمین نے کہا سمین نے کہا آنا سمیر محمد میں سمیر محمد ہوں ٹھیک ہے آگے اور بھی راگے وہ مند اور یہ عورت کون ہے یہ لیلہ احمد یہ لیلہ احمد ہے ٹھیک ہے اور وہ عورت کے لیلہ ہے اور مند کے لیلہ سمجھے ہیں صحیح ہے اور تمال تمال کہہ رہا ہے کیفہ حالہ یا لیلہ یعنی اے لیلہ آپ کے کیا حال ہے تو لیلہ کے قریب خیر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور اللہ حمدلللہ ٹھیک ہے آگے پڑھیں آگے ہم سمیر اور عورت کا نام ہے لیلہ اور اس آرمی کا نام پوچھ جارہ ہے اس کا نام کمال تھا ٹھیک ہے آنا میں مصر میں مصر سے ہوں و لیلہ میں لبان اور لیلہ لبان سے ہے یبان سے لبنان یہ لبنان اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں اور انگلیش میں لبنان عربی میں لبنان دوبارہ مطلب کریں مطلب دوبارہ کریں مین آئین آنتا یا کمال آن جی یا کمال کہ اے کمال آپ کہاں سے ہیں ٹھیک ہے اور کمال کہہ رہا ہے آنا میں سودان میں سودان سے ہوں صحیح ہے آگے لیلہ آنا لبانیہ آنا لبانیہ لبنانیہ میں لبنان سے ہوں و سمیر مصری لبنانیہ میں لبنان سے ہوں و سمیر و سمیر مصری اور سمیر مصر سے ہے و انتا یا کمالا سودانی اور آپ اے کمال سودان سے ہیں ٹھیک ہے آپ سودانی ہو آگے پڑھیں آگے آگے پڑھیں آنا محندس یعنی میں انجینئر ہوں اور آنتا یا کمال مازا تعمل یعنی اے کمال آپ کیا کرتے ہیں اس کو ایسا پڑھنا تھا آنا محندسن و لیلہ مدرسا یہ ایک ہی جملہ تھا آنا محندس و لیلہ مدرسا میں انجینئر ہوں اور لیلہ پروفیسر پروفیسر جی پروفیسر ہے یا استانی ہے ٹھیک ہے و لیلہ مدرسا وہ استانی ہے وہ پروفیسر ہے وہ انتا یا جی وہ استانی ہے وہ انتا کمال یا کمال مازا تعمل یعنی اور کمال آپ کیا کرتے ہیں کمال آنا طبیب میں ڈاکٹر ہوں پروفیسر جامیہ ایک یونیورسٹی میں یا جامیہ میں ٹھیک ہے آگے سنگیر فرسا طیبہ فرسا طیبہ فرسا کا مطلب ہوتا ہے اپورچونٹی چانس ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے اور تیبہ اچھے کو کہتے ہیں تو یہاں پر اس کا باماورت ترجمہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صحت مند رہو یا اچھی عالت میں رہو اس طرح یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ویسے فرسا کا مطلب اپورچونٹی ہوتا ہے اچھا لگا آپ سے ملکے یوں بھی کر سکتے ہیں یہ بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کمالہ مال سلامہ یعنی آپ کے اوپر سلامتی ہو سلامت رہو ٹھیک ہے سلامت رہو یا سلامتی کے ساتھ رہو صحیح ہے اگلے صفحے پہ جنرل صاحبہ یہ جو مقالمہ بھی انہوں نے پڑھا ہے یہ مقالمہ کتاب انہوں نے دوبارہ لکھا ہے آپ جنرل صاحبہ اس کو پڑھیں کمالہ کمال السلام علیکم السلام علیکم کمال سمیر علیکم السلام کمالہ کمال انا کمال ابراہیم میں کمال ابراہیم ہوں من انتہ اور آپ کون ہیں سمیر سمیر انا سمیر محمد میں سمیر محمد ہوں کمال کمال و من ہی اور یہ کون ہے سمیر کیا لیل احمد اور یہ لیل احمد ہے کمال 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 خیفہ حال یا لیل کمال آپ کا کیا حال ہے لیل ہے لیل آپ کا کیا حال ہے کیا مطلب ہے جملے کا اس سوال کا کیا مطلب ہے دوبارہ پڑھیں خیفہ کیا حال کیا حال ہے لیل اے لیل کمال اور اے کمال تم کہاں سے ہو کمال کمال انا من سودانی میں سودان سے ہوں لیل میں لبنانی ہوں میں لبنانی ہوں میں لبنانی ہوں اور سمیر مسئی ہے و انتا اور آپ یا کمال اے کمال سودانی اے کمال آپ اور آپ یا کمال اے کمال سوددین آپ سوڈانی ہو وہ کمال سے کہتا ہے کہ آپ سوڈانی ہو سر ٹھیک ہے آگے آگے پڑھیں جنر صاحبہ جی آرہی ہے آگے پڑھیں جس طرح میں پڑھ رہی ہوں آپ کو آواز نہیں آ رہی جی آواز آ رہی ہے بلکل میں سن رہا ہوں وانتہ اور آپ یا کمال اے کمال معزدہ تعملو اور آپ کیا کرتے ہیں کمال اے کمال اے کمال انا تبیب میں ڈاکٹر ہوں فیل جامیاتو یونیورسٹی میں جامیاتو یونیورسٹی میں ڈاکٹر ہوں آپ سے ملتے اچھا لگا یہ اچھا موقع ہے کمال کمال سلامتی آپ پر سلامتی سلامتی کے ساتھ آگے فائزہ صاحب آپ ان کو پڑھیں سلامتی آپ ان کو پڑھیں مصر کا مطلب ہے مصر کا مرد آگے جنرل صاحب آپ پڑھیں لبنان کی عورت لبنان کا مرد سوڈانی سوڈان کا مرد طبیبی ڈاکٹر مہندس انجینئر انٹریسہ تستان فرصت موقع تیبتو اچھا مصر سلامتی سلامتی الجامیتی یونیورسٹی منزیفی میں اس کو پڑھیں گے الجامیتو آخر میں دمہ لگائیں گے الجامیتو آگے ہے تدریب الاول جامیتو اکرہ و دعا خطن تحت الجمالت سوڈانی عورت تو ہوگی جی سوڈانی عورت تو ہوگی تو اس کا ہم سوڈانی آتا کہیں گے نا سوڈانی آتا بلکل صحیح اس کے آخر میں ہم گولتا لگا دیں گے تو بنجھے کا سوڈانی یا ٹھیک ہے یہ سب ملکوں کے ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب یہ اس ملک کی عورت ہوگی تو ہم اس کے آخر میں یا اور گولتا لگا دیں گے جیسے آپ نے بھی لگا ہے اگرہ سوال ہے تدریب الاول اکرہ کا مطلب ہے پڑھو و دعا اور لگاؤ خطن خط لگاؤ لائن لگاؤ خطن کا مطلب ہے خط لگاؤ لائن لگاؤ تا تا نیچے الجملہ اس جملے کے نیچے المماثلہ جو مماثلہ رکھتا ہے وہ کہہ رہے پڑھو اور اس جملے کے نیچے لائن لگاؤ جو مماثلہ رکھتا ہے سوال یہ فضول صحیح ہے بس ہم نے سوال کا مطلب سیکھنا ہے اور کچھ نہیں ہے تو انا لبنانیہ آگے تین جملے لکھے میں انا لبنانیہ انا لبنانیہ انا مصریہ جو دوسرا جملہ ہے اس سے مماسل رکھتا ہے تو ہم اس کی نیچے لائے لگا دیں گے اسی طرح انا مصریہ آگے پھر تین جملے لکھے میں تو انا مصریہ جو پہلے لکھا ہے اس کی نیچے لائے لگا دیں گے کیونکہ وہ مماسل رکھتا ہے سوال یہ فضول ہے بس آپ باری باری سوال کو پڑھیں اور سوال کا مطلب بتا دیں سوال پڑھیں سوال پڑھیں سوال پڑھیں سوال ہے کہ پڑھیں اور سوال کے تیچھے خطر آئیں جو جمعہ مواصر رکھتا ہے کہ اس کا سوال تیجر لانے کیا ہے اس کے سوال نموزج کا مطلب ہے جو بنیم عشق کیا مطلب ہے ٹھیک ہے نمائش ہوگی مسال ہوگی ٹھیک ہے اکمل کا کیا مطلب ہے تو سب اکمل کریں ٹھیک ہے اگلنا نام سے کہا ہے کہ جیسے کہ اس مسال میں نمائش میں کیا گیا ہے وہ ویسے ہم نے مکمل کرنا ہے تو یہ وہی چیز ہے وہ عروف کمری ہے عروف شمسی ہے جو آپ دونوں پڑھ رکی ہیں کتاب دروس اللغت العربیہ میں تو اسی حساب سے آپ ان کو فل کریں آپ ہی کرلیں کوئی مسئلہ نہیں جس نے کرنا ہے کر لے جلدے سے یہ نہیں نہیں اس کے رائٹ شائر پر جو سوال ہے اس کے رائٹ شائر پر سوال ہے تدریب سانی ہے یہ اس کو ہم نے کرنا ہے آپ جو پڑھی ہیں وہ تدریب سادیسہ ہے ہم نے تدریب سانی پیان بھی اس پر لکھا ہے مہندیس طبیب مدرعیسہ جامعہ یہ چار لفظ لکھیں میں بس جی سر جی سر من المحمدد یعنی انجینئر کون ہے تو اس کا جواب ہوگا سمیر آپ پھر غلط پڑھ رہی ہیں آپ کو اور سوال پڑھ رہی ہیں سر میں پڑھوں جی جنر صاحب آپ پڑھ لیں سر محمدد نمبر 43 جی جنر صاحب اس کو پڑھیں محمدد انجینئر المحمدد طبیب 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 آگے تم متشامن ایک جنر آگے کہ ہم نے تصویر کے ایسا آپ سے ان کو مکمل کرنا ہے خال جگہ کو پر کرنا ہے تو جنرل صاحب پہلی خال جگہ میں کیا لفظ آئے گا بتائیں یہ کون ہے یہ داکٹر ہے پہلی تصویر میں داکٹر ہے تو فل کریں اس کو اگلی تصویر یہ انجینئر ہے اب آگے فائزہ صاحب آپ بتائیں اگلی تصویر کا حاضی سفینہ تو یعنی بحری جہاز ہے حاضی مدرسہ مستانی ہے ٹھیک ہے تدریب برابعہ ہے اکتب الکلمات المناسبہ کیا مطلب ہے سوال کا اگلی تصویر کرنا ہے اگلی تصویر کرنا ہے اگلی تصویر کرنا ہے پہلی تین خالج جگہ کا فائزہ صاحب آپ بتائیں کیا لکھنے اسلامہ اسلامہ اور تیسہ ہے سلامت اس کا ہوتا ہے ماہ سلامہ ماہ سلامہ ٹھیک ہے آگے جنر صاحب آپ بتائیں جی سر علیکم السلام قیفہ حالوکہ کمال کیفہ الحال یا کمال کیونکہ جب ہم حالوکہ لگاتے ہیں پھر اگلے بندے کا نام نہیں لیتے کیونکہ ہم نے کہ لگا دیا کہ کا مطلب ہی آپ ہے تو جب ہم کہ نہیں لگاتے اس وقت ہم اگلے بندے کا نام لیتے ہیں سر قیفہ حال لگا نا ہے جی قیفہ الحال یا کمال قیفہ الحال یا کمال مطلب کمال کیونکہ ہم نے نام لگا دیا اگر نام نہیں لگائیں گے پھر ہم وہ کہہ دیں گے قیفہ حالوکہ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں قیفہ حالوکی اس میں میں نے ابھی آپ کا نام نہیں لیا لیکن جب میں آپ سے نام لے کے پوچھوں گا پھر میں آپ سے کہوں گا قیفہ الحال یا فائزہ تو اس میں میں کہ نہیں لگاؤں گا کیونکہ کہ ضمیری سیکنڈ پرسن کے لیے آگے انا لائلہ میں لائلہ ہوں الحمگل اللہ انا بخائرین انا بخائرین ٹھیک ہے آگے لائلہ میں لائلہ ہوں جیسے مثال میں ہے اس طرح مکمل کریں ٹھیک ہے تو ہم نے ہاں لفظ بندے کے ہاتھ جو انسان کا نام لکھا ہے اس کے ساتھ ہم نے کوئی نہ کوئی پروفیشن لگا دینا ہے تو بتائیں فاجر صاحب اس کا آئے گا کمال اور کمال کا کمال کمال ہے کمال طبیب طبیب کمال طبیب ٹھیک ہے کمال طبیب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مدرسہ نی 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 مدرسہ عورت کیلئے آخر میں گولتا آئے گی لیلہ مدرسہ فاطمہ محندسہ ٹھیک ہے آگے جنر صاحب آپ بتائیں محندسہ پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے احمد تبیبن صحیح ہے اور زینبو مدرسہ زینبو مدرسہ ٹھیک ہے آپ بتائیں ٹھیک ہے لیکن کوشی کیا کریں کہ ہر بندے کے ساتھ مختلف جب ہی تک ہم کافی پروفیشن پڑ چکے ہیں کوئی آپ کو یاد ہے ہم کتنے پروفیشن پڑ چکے ہیں کوئی نام لیں آپ دونوں سر محندسہ پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے اس کے بعد جو ہے تبیبن ٹھیک ہے اور شوٹی پڑا تھا ہم نے پھر دابت پڑا تھا پھر مدیر پڑا تھا ہم نے اور اس سے ہم نے کافی پڑے تھے تو جو بھی ہم کوشش کیا کریں کہ ڈیفرنٹ ہیڈ ماسٹر پرنسپل سی ای او ہیڈ ماسٹر اس کا زیادہ مطلب استعمال کیا گیا تھا آگے تدریب و سادسہ اکمل کماف ان نموز مکمل کریں جیسے کہ مسال میں کیا گیا ہے فاجہ صاحبہ اس کو شروع جائیں اس میں سمیل مصری یعنی سمیل مصری مرد ہے کمال من العراق یعنی کمال عراق سے ہے اور اس کا آئے گا ہوا عراقی وہ عراقی مرد ہے احمد من سعودیہ یعنی احمد سعودیہ سے ہے اور ہوا سعودیہ سعودیہ کیا ہے دوبارہ پڑھیں ہوا ہوا سعودی ٹھیک ہے صحیح ہے آگے لیلہ من لیبیا ہی یا لیبیا ہی یا لیبیا لام یا با یا گولتا اس طرح ٹھیک ہے آگے جنر صاحب آ پڑھیں جنر صاحب آگے آ پڑھیں سوریہ 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 سرطان ساکن ہوگی ہے اس کو اس طرح پڑھیں گے سوریہ اس کو اس طرح پڑھیں گے یعنی کہ اس کو ہم نے اس کے اوپر کرنی لگائی لیکن اس کی آواز آگی سوریہ ساکن ہے سوریہ ساکن ہے سوریہ ساکن ہے س distances کون جائے خویت تو بس آپ کہتے ہیں انتی اومانیہ انتی اومانیہ سر ہیا نہیں لگا سکتے ہیں ہیا بھی لگا سکتے ہیں پر ابھی وہ ہم جیٹ بات کرنے میں کیا سے چلیں ہیا لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہیا اومانیہ تو سر عورت کی بات ہو رہی ہے انتی تو اومانیہ تھا اومانیہ آئین میم علف نون یا گولتا اومانیہ انتی اومانیہ نون یا گولتا اومانیہ اس میں جب میں نے پڑھیں اومانیہ تو تاس پہ ساکی نہیں ہے اومانیہ تدریب السابعہ یا اور گولتا میں یہ لکھ کر بیج دیتا ہوں میں لکھ کر بیج دیتا ہوں بھی کلاس میں دیکھ لیا آپ ذرا سابقا اچھا ایہ پہلی لفظ ہے اومانیا تو یہ میں لکھ کر دیتا ہوں ٹھہرہہیں امانیہ یہ غلط آگیا ہے امانیہ یہ میں نے سینڈ کر دیا یہ عورت کے لیے میں نے بیجے اب میں مرد کے لیے بیج رہا ہوں امانی یہ میں نے مرد کے لیے بھی بیج دیا امانیہ یہ سوال ہے آگے یہ ہم نماز کے بات کر لیں گے در ازان اور یہ نماز پڑھ کے آتا ہوں میں پھر ہم اس کو کر لیں گے ٹھیک ہے نماز